خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے دیکھئے کیسے سریو کی دھارہ میں ڈوب گئے سی ایم رگوبر داس جب جب سال 2019 کے جھارکھنڈ بیدھان صفحہ چناؤں کی چرچہ ہوگی سب سے پہلے جھارکھنڈ کی جمشید پور ایسٹ سیٹ کی بات کی جائے گی رگوبر داس کی ہار اور سریو رائے کے میدان مار لینے کی کہانی سنائے جائے گی راجنیتی میں ایسی جیت ہار چونکاتی بھی ہے اور پارٹیوں کے لیے سبک بھی بن جاتی ہے ٹی وی سکرین پر جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں انہی کا نام سریو رائے ہیں سریو کو کھانٹی نیتا کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا رگوبر داس کی ہار بی جے پی کو شول کی طرح چوب رہی ہے کیونکہ وہ بی جے پی کے باغی سے ہی ہار چکے گی بی جے پی کے باغی سریو رائے جنہیں پارٹی نے آخر تک لٹکائے رکھا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ انہیں اس بار ٹکٹ نہیں ملنے والا ہے پارٹی کے لوگوں نے اگر پہلے ہی کہہ دیا ہوتا کہ اس بار آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں اس کو سوکار کر لیا ہوتا اور سوکار کرنے کے بعد میں چوناؤں نہیں لڑتا میں تو کہتا رہا پارٹی کے لوگوں سے آپ نینے لیجی یا بتا دیجی مگر لیس تو جاری ہوئی تو پہلا سے لے کے چوتھی سوچی میں میرا نام ہولڈ پر آ گیا 2014 میں جھارکھنڈ ویدھان سبھا کی جمشید پور ویسٹ سیٹ سے سریو رائے نے چوناؤں جیتا تھا اس کے بعد جھارکھنڈ میں رگوبر داس کے نترتو والی سرکار میں سریو رائے کو خادی اور ناغرے کا پورتی منتری بنایا گیا تھا لیکن اس بار جب پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو بی جے پی میں ہوئے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے سریو نے جمشید پور بورو سیٹ پر نردھلیے چوناؤں لڑنے کا پیسلا کیا جہاں سے جھارکھنڈ کے سیم رگوبر داس میدان میں تھے بی جے پی نے سریو رائے کے اس پیسلے کو پارٹی انشاسن کے خلاف مانا اور انہیں نشکاسد کر دیا سریو رائے کے لیے یہ نشکاسن کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا کیونکہ وہ 1962 سے ہی راشتری اے سویم سیوک سنگ سے جڑے ہوئے تھے تو آٹھو میں پڑھتا تھا تب سے 1962 سے سنگ کی ساکھا کا موقع سکرک ہوا کرتا تھا اپنے گاؤں میں اور میں نے سنگٹھن کے لیے ہی کام کیا کوئی میری ایسی افیلاثہ بھی نہیں ہے اور میری ایسی کوئی اچھا بھی نہیں ہے پارٹی کے لوگ بھی اس کو جانتے ہیں اس لیے میری جو سیما مر جادہ ہے میں اس کے بھی تری رہتا ہوں پارٹی پارٹی میں سریو رائے کا قد کیا تھا یہ بی جے پی نیتا شاہنواز حسین کے موہ سے سنیے جب وہ نتیجوں کے بعد اے بی پی نیوز پر لائیب بیٹھے ہوئے تھے سریو رائے صاحب ہمارے نیتا رہے ہیں اور ہم نے بچپن سے ان کے ساتھ کام کیا ہے اس لیے میں کوئی پرتکریہ آج سریو رائے صاحب کے بات پر نہیں دینا چاہتا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ میرا میری ڈیویٹ رائے صاحب سے کرا رہیں گے نشکاسن ہو چکا تھا اور سریو رائے رگوبر داس کے خلاف اتر چکے تھے گیس سلنڈر چناؤ چنھ کے ساتھ چناؤی بیدان میں اترے سریو نے نعرہ دیا اہنکار کے خلاف چوٹ جمشیدپور کرے گا ووٹ سریو نے جو چوٹ بی جے پی کو دی ہے وہ آسانی سے بھولی نہیں جائے گی کہ کوئی آدمی کیول بی ایمان رہے کچھ سمیہ تک منجور ہو سکتا ہے کیول بدجبان رہے منجور ہو سکتا ہے اور کوئی بیکتی بی ایمان بھی ہو جائے بدجبان بھی ہو جائے بڑے بڑے اترکاریوں سے لے کہ اپنے چھتر کے لوگوں کے ساتھ دانٹ پھٹکار کرتا رہے تو جنتہ میں پرتکیہ ہوتی ہے ایک بھائے کا واتا بند تھا ان کا پورا پریوار لوگوں کو بھائے بھیت کر کے دکھا تھا ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے یہ آتنکیت کرتے تھے لوگوں کو ان کو لگا کہ ایک بیکتی آ گیا ہے اب ہمارا آتنک سمافت ہو سکتا ہے زریو رائے کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اگر کسی کو بی ایمان کہتے ہیں تو جنتہ پڑے بھروسے کے ساتھ کنٹی بات سنتی ہے سریو رائے کو برشتہ چار کا سب سے بڑا دشمن کہا جاتا ہے وہ سریو رائے ہی ہیں جنہوں نے چارہ گھوٹالے کا کھلاسہ کر کے بیہار کے پورو سیم لالو پرساد یادب کو جیل پہنچایا وہ سریو رائے ہی ہیں جنہوں نے جھارکھنڈ کے پورو سیم مدھو کوڑا کے برشتہ چار کا کھلاسہ کر کے انہیں بھی جیل پہنچایا رگوبر داس کے خلاف اپنے چنانوی اویان میں سریو رائے کا ایک بیان کافی سرکیوں میں رہا تھا سریو رائے نے کہا تھا رگوبر داس رگوبر داگ ہیں یہاں تک کی موڈی ڈیٹرجنٹ اور امیت شاہ لانڈری بھی اس بار انہیں بچا نہیں پائیں ہوا بھی وہی کوئی بھی رگوبر داس کی سیٹ بچا نہیں پائے 2014 میں جب بی جے پی جھارکھنڈ میں جیتی تو سریو رائے کا نام بھی سی ام کی ریس میں آیا تھا لیکن راج کی راجنیتی کے جاتیگت خانچے میں ہٹ نہیں بیٹ پانے کی وجہ سے پارٹی نے ان پر داؤں نہیں لگایا اور جن رگوبر داس کو گیر آدیواسی چہرے کے طور پر اس ثاپت کر کے پارٹی نے ستہ میں دوبارہ لوٹنے کی رڑنیتی بنائی انہی رگوبر داس کو انہی کی پیچ پر جا کر سریو رائے نے راؤند دیا لیکن بی جے پی نے سریو رائے کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جھار خند کی راج نیتی پر نظر رکھنے والے ورش پترکار شام کشور چوبے رگوبر داس کی سرکار ونی دو ہزار چودہ میں تو اس کے بعد سریو رائے کو کافی سمیت تک میرے خیال سے جہاں تک مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ کاریب ڈیڑھ مہینے تک منتری پت نہیں ملا تھا ان کو 11 منتری بنائی گیا تھا سریو رائے کا نام تین مکھ لالو پرساد یاد کا جنہیں سریو رائے نے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا اور تیسرا چہرہ ہے جھارکھنٹ کے پورو سی مدھو کوڑا کا جن پر رشت چار کے خلاف سریو رائے نے ایسا کوڑا چلایا ہے کہ وہ راجنیتی کرنے لائک ہی نہیں رہے